سنیاز اس شام وہ دونوں سادھوں کے پاس جا پہنچے اور ان سے درخواست کی کہ ان دونوں کی سنگت اور ان کی اطاعت کو قبول کر لیا جائے انہیں قبول کر لیا گیا صدھارت نے اپنے کپڑے راستے میں ایک غریب برہمن کو دے دیئے اور صرف اپنا جانگیا اور بے صلح مٹیالے رنگ کا لبادہ اپنے پاس رکھا وہ دن میں ایک دفعہ بھوجن کرتا اور اس نے غزہ کو پکانا بلکل چھوڑ دیا اس نے چودہ دن برت رکھا اس نے اٹھائیس دن برت رکھا اس کی ٹانگوں اور گالوں کا گوشت اڑ گیا اس کی پھیلے ہوئی آنکھوں میں انجانے سپنے جل ملانے لگے اس کی پتلی پتلی انگلیوں پر ناکن بڑھ کر لمبے ہو گئے اور اس کی تھوڑی پر چگی ڈاڑی نکل آئی عورتوں سے جب اس کی مطبھیڑ ہو جاتی تو اس کی نظریں برفیلی سی ہو جاتی وہ دھن ونت لوگوں کے شہر سے گزرتا تو اس کی ہونٹ تنفر سے فکڑ جاتے وہ دیکھتا کہ تاجر تجارت کر رہے ہیں راج کمار شکار کو جا رہے ہیں نوہگر مردوں کو رو رہے ہیں ویشیائیں اپنا آپ پیش کر رہی ہیں وید بیماروں کی دیکھ پھال کر رہے ہیں برہمن فصل کی بوائی کے لیے شب لگنتے کر رہے ہیں پریمی پریم کر رہے ہیں مائیں اپنے بچوں کو بہلا رہی ہیں اور یہ سب کچھ ایک نگاہ غلط انداز سے زیادہ کا مستحق نہ تھا یہ سب کچھ جھوٹ تھا اس میں سے جھوٹ کی سڑان اٹھ رہی تھی خوشی اور حسن دونوں ہی احساس کا دھوکہ تھے سب کے نصیب میں سر نہ گل نہ لکھا تھا دنیا کا زائقہ کسیلا تھا دنیا دکھ تھی صدارت کے سامنے ایک ہی مقصد تھا کہ وہ خالی ہو جائے بھوک پیاس خواہش خواب دکھ سکھ سب سے خالی ہو جائے اپنی ذات کو مر جانے دے اس کا وجود نہ ہو اور وہ ہر چیز سے خالی دل کا سکون محسوس کر سکے خیال محض کے خالصپن کو محسوس کر سکے یہ اس کا مقصد تھا جب ذات پر فتح مل جائے اور اسے مار دیا جائے جب ساری خواہشیں سارے جذبے خاموش ہوں تب وہ آخری چیز جاگے گی وجود کا وہ باتنی حصہ جو ذات سے مطالق نہیں ہے سربستہ راز سدھار جلتے سورچی تیز شواؤں کے نیچے خاموش کھڑا تھا وہ دکھ اور پیاس کا مارا ہوا تھا وہ اس وقت تک کھڑا رہا جب تک اس کے پیاس اور دکھ مٹنا گئے وہ بارش میں خاموش کھڑا رہا پانی اس کے بالوں سے تپک کر اس کے یخ بستہ کندوں سے ہوتا ہوا اس کے یخ بستہ کولوں اور پیروں تک پہنچ جاتا وہ تپسیا میں کھڑا رہا یہاں تک کہ اس کے کندے اور پیر یخ بستہ نہ رہے یہاں تک کہ وہ چپ ہو گئے یہاں تک کہ وہ ساکت ہو گئے وہ کانٹوں میں گھسا رہتا اس کی جلتی ہوئی کھال سے خون ٹپکتا ناسور پڑ جاتے اور سدھار ساکت بے حرکت کھڑا رہتا یہاں تک کہ خون نے بہنا بند کر دیا یہاں تک کہ نہ چبھن باقی رہی نہ جرن سدھار سیدھا بیٹھا رہا اس نے اپنا سانس کھینچنے کا صحیح طریقہ سیکھا اس نے سانسوں کو کم کرنا اور سانس روکنا سیکھا اس نے سانس لیتے ہوئے اپنے دل کی دھڑکن کو خاموش کرنا سیکھا اس نے دھڑکنوں کو اور کم کرنا سیکھا یہاں تک کہ وہ کم ہوتے ہوتے برائے نام رہ گئیں سب سے معمر سادو کی تعلیم سے سدھار نے سمان قائدے کے مطابق گیان اور آتم تیاغ سیکھا بانس کے جنگل پر سے ایک بگلہ اڑا اور سدھار نے اس بگلے کو اپنی آتما میں لے لیا جنگلوں اور پہاڑوں پر اڑا بگلہ بنا مچھلیاں کھائیں بگلے کی بھوک محسوس کی بگلے کی بولی بولا اور بگلے کی موت مر گیا ساحل کی ریت پر ایک مردہ گیدر پڑا تھا سدھار کی آتما اس لاش کی جسم میں داخل ہو گئی وہ مرہ گیدر بن گیا ساحل پر پڑا رہا پھولا سڑا گلا لکڑ بکوں کے داتوں سے چیرا گیا گدنے اسے نوچا وہ ڈھانچا بن گیا خاک ہوا اور فضا میں مل گیا پھر سدھار کی آتما واپس آئی مری سڑی گلی خاک ہوئی اور جنموں کے چکر کو جانا وہ نئی پیاس کے ساتھ یوں منتظر رہتا جیسے اوٹ کے پیچھے شکاری کہ کب نیا جنم کا چکر شکر قتم ہوتا ہے اسباب کا خاتمہ کہاں ہوتا ہے اور کہاں پر دکھ سے آری عبدیت شروع ہو جاتی ہے اس نے اپنے حواظ کو ختم کیا اس نے اپنی یاداشت کو مار ڈالا اور وہ اپنی ذات سے باہر نکل کر ہزار صورتوں میں آتا وہ جانور لاش پتھر لکڑی پانی ہوتا اور ہر بار دوبارہ جاتا چان یا صورت چمکتے ہوتے تو وہ پھر سے ذات بن جاتا جیون کے چکر میں دوبارہ داخل ہوتا پیاس محسوس کرتا اس پر فتح پاتا اور پھر نئی پیاس محسوس کرتا صدار نے سادھوں سے بہت کچھ سیکھا اس نے ان سے ذات کی نفی کے بہت سے طریقے سیکھے وہ درد سے گزر کر اپنی مرجی سے دکھ اٹھانے اور درد پر قابو پانے کے عمل سے گزر کر بھوک پیاس اور تھکن سے گزر کر نفی ذات کے راستے پر چلتا رہا وہ گیان کے ذریعے اپنے تنگ کو تمام شکلوں سے خالی کر لینے کے ذریعے نفی ذات کے راستے پر چلتا رہا ان راستوں پر اور ان کے علاوہ دوسرے راستوں پر چلنا اس نے سیکھا اس نے ہزار بار اپنی ذات کو کھویا اور دنوں تک غیر وجود کی کیفیت میں رہا حالانکہ وہ راستے ذات سے دور لے جانے والے تھے مگر بلاخر یہ اسے ذات تک ہی لے آتے حالانکہ سدھارت ہزاروں بار ذات سے بھاگا جانور اور پتھر بن کے جیا اس کی واپسی یقینی تھی وہ گھڑی یقینی تھی جب وہ اپنے آپ کو سورج کی دھوپ میں یا چاندری میں سائے میں یا بارش میں دوبارہ پا لیتا اور دوبارہ ذات بن جاتا دوبارہ سے دھارت بن جاتا دوبارہ سے جیون کے چکر میں پھنس جاتا اس کے ساتھ اس کا سایہ گوون تھا وہ بھی اسی راستے پر چلتا وہی کوشش کرتا اپنی ریاضت اور خدمت گزاری کی ضروریات کے علاوہ وہ دونوں شاز و نادر ہی آپس میں بات کرتے کبھی کبھی وہ اپنے لیے اور اپنے استادوں کے لیے کھانے کی بھیک مانگنے دیہاتوں میں جاتے تمہارا کیا خیال ہے گوون سدھار نے ایک ایسے سفر پر جاتے ہوئے پوچھا کیا تمہارے خیال میں ہم آگے بڑے ہیں کیا ہم اپنی منزل تک پہنچ چکے ہیں گوون نے جواب دیا ہم نے سیکھا ہے اور ہم ابھی تک سیکھ رہے ہیں تم بہت بڑے سادو بنوگے سدھارت تم نے بہت ساری مشقیں جلد سیکھ لی ہیں بڑے سادو اکثر تمہاری تعریف کرتے ہیں ایک دن تم بہت بڑے یوگی بنوگے سدھارت سدھارت نے کہا میں تو ایسا نہیں سمجھتا میرے دوست اب تک میں نے سادووں سے جو کچھ سیکھا ہے وہ تمہیں زیادہ آسانی سے اور زیادہ تیزی سے کسی رنڈی کے کوٹھے پر اور جواریوں میں رہ کر سیکھ سکتا تھا گوون نے کہا سدھارت مزاق کر رہا ہے بھلا گیان دھیان دم ساد لینا دکھ درد اور بھوک سے بہیسی تم ان کمینوں سے کیسے سیکھ سکتے تھے اور سدھارت نے ہولے سے کہا جیسے وہ اپنے آپ سے کہہ رہا ہو گیان کیا ہے آتم تیاغ کیا ہے برت کیا ہے دم ساد لینا کیا ہے یہ سب ذات سے فرار ہے یہ سب ذات کے کرپ سے آرزی گریز ہے یہ زندگی کے درد اور ہماقت سے آرزی تسکین ہے بیل ہاکنے والا سرائے میں بیٹھ کر جب چاول کی شراب یا ناریل کی دودھ کا پیالہ چڑھاتا ہے تو وہ بھی یہی راستہ اختیار کرتا ہے یہی دوہ استعمال کرتا ہے پھر وہ اپنی ذات کو محسوس نہیں کرتا زندگی کا درد محسوس نہیں کرتا پھر اسے آرزی فرار کا احساس ہو جاتا ہے جب وہ چاول کی شراب پیکر سو جاتا ہے تو اسے وہی کچھ مل جاتا ہے جو صدار اور گوون کو اس وقت ملتا ہے جو وہ بھاری تپسیا کے بعد اپنی بدن سے فرار پاتے ہیں اور غیر ذات میں مقیم ہو جاتے ہیں گوون نے کہا تم یوں کہتے ہو میرے دوست مگر تمہیں پتا ہے کہ نہ تو صدار بیل ہاکنے والا ہے اور نہ ہی سادو شرابی ہیں بلا شبہ شرابی کو فرار حاصل ہو جاتا ہے اسے ذرا دیر کو فراغت اور آرام مل جاتا ہے مگر جب وہ اس شراب سے ہوشیار ہوتا ہے تو اسے ہر چیز دوبارہ پہلے جیسے ملتی ہے اسے دانائی حاصل نہیں ہوتی علم حاصل نہیں ہوتا وہ آگے تو نہیں گیا ہوتا صدار نے جواب دیا اور اس کے چہرے پر مسکرہت پھیل گئے مجھے نہیں معلوم میں کبھی شرابی نہیں رہا مگر میں یعنی صدار اپنے تمام گیان دھیان اور تپسیا میں میں تھوڑی سی تسکین ہی حاصل کر سکتا ہوں دانائی اور مکتی سے میں اتنا دور ہوں جیسے ماں کی کوک میں بچہ ہاں گووند مجھے اتنا ضرور معلوم ہے ایک اور موقع پر جب صدار گووند کے ساتھ اپنے ساتھیوں اور استادوں کے لیے بھیگ مانگنے جنگل میں سے چلا تو صدار یوں کہنے لگا ہاں تو گووند کیا ہم صحیح راستے پر جا رہے ہیں کیا ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا ہے کیا ہم مکتی کی جانب بڑھ رہے ہیں یا پھر ہم دائروں میں گھوم رہے ہیں ہم جنہیں چکروں سے سکون حاصل کرنا تھا گووند نے کہا ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے صدار پھر بھی ہم میں بہت کچھ سیکھنا واقع ہے ہم دائروں میں نہیں گھوم رہے ہیں ہم اوپر جا رہے ہیں ہمارا راستہ چکردار ہے ہم کئی سیڑھیوں اوپر جا چکے ہیں صدار نے جوا دیا تمہارے خیال میں ہمارا قابل قدر گروہ وہ سب سے بڑا سادوں کتنا بڑا ہے گووند نے کہا میرے خیال میں وہ ساٹھ کے پیٹے میں ہوگا اور صدار نے کہا وہ ساٹھ برس کا ہے اور پھر بھی اسے نروان حاصل نہیں ہوا وہ ستر برس کا ہوگا اور پھر اسی سال کا ہو جائے گا اور میں اور تم ہم بھی اس جتنے بڑے ہو جائیں گے ہم تپسیا کریں گے برت رکھیں گے گیان دھیان کریں گے مگر ہمیں نروان نہ ملے گا نہ اسے نہ ہمیں گووند مجھے وشواس ہے کہ ان سادوں میں سے کوئی بھی نروان حاصل نہ کر سکے گا ہم بہانے ڈھون لیتے ہیں ہم اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے ترقیبیں نکال لیتے ہیں مگر جو اصل چیز ہے وہ راستہ ہے وہ ہی نہیں ملتا اتنے خوفناک الفاظ تو مجھ سے نہ نکالو گووند نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے سارے عالموں اتنے سارے برہمنوں اور اتنے سارے قابل احترام سادوں اور برہمچاریوں اور اتنے سارے ڈھوننے والے باطنی زندگی کے عارف لوگوں میں سے اتنے سارے نیک لوگوں میں سے کوئی بھی راستہ نہ ڈھون پائے مگر صدار نے کہا اور اس کی آواز میں جتنا دکھ تھا اتنی ہی تذہیق تھی اس نے اتنی ہلکی کچھ دکھ بھری اور کچھ مزاق اڑاتی ہوئی آواز میں کہا گووند جلد ہی تمہارا دوست سادوں کا راستہ چھوڑ دے گا جس پر وہ تمہارے ساتھ اتنے دنوں سے چل رہا ہے میں پیاس کا مارا ہوں گووند اور سادنا کے اتنے لمبے راستے پر چلتے ہوئے میری پیاس کم نہ ہوئی مجھے ہمیشہ علم کی پیاس رہی ہے میرا من ہمیشہ سوالوں سے بھرا رہا ہے سال بہ سال میں نے برہمنوں سے سوال کیے ہیں سال بہ سال میں نے مقدس ویدوں سے سوال کیے ہیں لیکن گووند اگر میں نے گینڈے یا لنگور سے سوال کیے ہوتے تو شاید اتنا ہی اچھا ہوتا اتنی ہی اقلمندی ہوتی میں نے فقط اتنی سی بات سیکھنے میں اتنا عرصہ لگا دیا جو ابھی تک پورا بھی نہیں ہوا کہ گووند آدمی کچھ بھی نہیں سیکھ سکتا میں سمجھتا ہوں کہ ہر شے کے جوہر میں ایسی چیز ہے جسے ہم علم نہیں کہہ سکتے میرے دوست علم صرف ایک ہے اور وہ ہر جگہ ہے جو آتما ہے جو مجھ میں اور تم میں اور ہر شے میں ہے اور مجھے یقین ہو چلائے کہ اس علم کا سب سے بڑا دشمن نام نہاد عالم ہے یہ سن کر گووند راستہ چلتے چلتے رک گیا اور ہاتھ اٹھا کر بولا صدارت اپنے دوست کو ایسی باتوں سے پریشان نہ کرو سچ کہتا ہوں کہ تمہاری باتوں سے مجھے دکھ ہوتا ہے ذرا سوچو تو پھر ہماری دعاؤں کا کیا مطلب ہوگا برہمنوں کی توقیر اور سادووں کی پاکیزگی کے کیا مائنی ہوں گے اگر بقول تمہارے کوئی علم نہیں ہے صدارت پھر کیا ہوگا سب چیزوں کا کیا حشر ہوگا اس دنیا میں پاک کون ہوگا گراہ بہاں کون ہوگا اور مقدس کیا ہوگا گووند نے کسی اپنیشت کا شلوک زرے لپڑا جس کی متلاشی آتما و پرماتما سے مل جاتی ہے اسے ناقابل بیان خوشی ملتی ہے صدارت خاموش رہا وہ دیر تک گووند کے الفاظ پر غور کرتا رہا ہاں سر جھکائے وہ سوچ رہا تھا ہم جس کو پاک سمجھتے ہیں اس میں سے کیا باقی رہ جاتا ہے کیا محفوظ رہ جاتا ہے اور اس نے سر ہلایا ایک دفعہ جب دونوں نوجوانوں کو سادووں کے ساتھ رہتے ہوئے اور ان کے ساتھ ریاضت کرتے ہوئے تین برس ہو چکے تھے تو انہوں نے کئی ذرائع سے ایک اطلاع سنی کوئی شخص ظاہر ہوا تھا جس کا نام گوتم تھا جو آلی مرتبت تھا جو بدھ تھا اس نے اپنی ذات میں دنیا کے تمام دکھوں پر فتح پالی تھی اور اس نے جنموں کے پھیرے کو اپنے باستے روک لیا تھا وہ سارے ملک میں پرچار کرتا پھرتا اس کے گرد پیروکاروں کا جھم گٹا تھا اس کی کوئی ملکیت نہ تھی وہ بے گھر تھا اس کی کوئی بیوی نہ تھی وہ سادووں والا گیر و جوڑا پہنے رہتا اس کی جبین روشن تھی وہ بزرگ تھا اور بڑے بڑے راج کمار اور برامن اس کے آگے جھکتے اور اس کے شاگر بن جاتے با اطلاع یہ افواح یہ کہانی ہر جگہ سنی جاتی اور چاروں طرف پھیل جاتی شہر کے برامن اور جنگل کے سادو اس کے بارے میں بات کرتے گوتم بدھ کا نام نوجوانوں کے کانوں میں مستقلن پہنچتا رہتا کبھی اس کا ذکر عزت کے ساتھ ہوتا تو کبھی برائی سے کبھی اس کی تعریف کی جاتی اور کبھی تحقیر جس طرح جب کسی ملک میں تاؤن پھیلتا ہے اور افواح بلند ہوتی ہے کہ ایک ایسا آدمی ہے دانہ آدمی عالم آدمی جس کے شبد اور جس کی سانس بیماریوں کو ٹھیک کر سکتا ہے اور جیسے جیسے یہ اطلاع سارے ملک میں پھیلتی ہے اور سب میں اس کا چرچہ ہوتا ہے تو کوئی اس پر یقین کرتا ہے اور کوئی اس پر شک کرتا ہے بہت سے لوگ فوراں کمر بستہ ہو جاتے ہیں اور اس دانہ آدمی اور اس محسن و مربی کو ڈھوننے نکل کھڑے ہوتے ہیں اسی طرح گوتم بت کے بارے میں جو شاکیہ نسل میں سے تھا یہ افواح یہ خوشخبری ملک بھر میں پھیلنے لگی اس کے ماننے والوں نے کہا وہ دانہ ہے اسے اپنے پچھلے جنم یاد ہیں اسے نروان مل چکا ہے اور وہ کبھی جیون کے چکروں میں لوٹ کے نہیں آیا وہ عالم حیت کے دکھ میں واپس نہیں آیا اس کے بارے میں بہت ساری حیرت انگیس اور ناقابل یقین باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ اس نے موجزے دکھائے اس نے شیطان کو قابو میں کیا اس نے دیوتاؤں سے کلام کیا مگر اس کے دشمن اور اس پر شک کرتے کہتے کہ یہ گوتم دھوکے باز تھا اس نے اپنا وقت عیش و عشرت میں گزارا تھا وہ بھینٹ اور چڑھاوے کا مزاق اڑاتا تھا وہ بے علم تھا اور اسے جسمانی ریاضت کا کچھ پتا نہ تھا بدھ کے بارے میں افواحیں بہت پرکشش معلوم ہوتی تھی ان افواحوں میں سہر تھا دنیا میں دکھ کی بہتات تھی زندگی مشکل تھی جبکہ ان افواحوں میں نئی امید تھی ان میں نیا پیغام تھا جو تسلی بخش تھا جس میں حلم اور نرمی تھی جس میں خوش آئند وادے تھے ہر جگہ بدھ کے بارے میں افواحیں گرم تھی گاؤں میں یا شہر میں کوئی بھی یاتری کوئی بھی اجنبی جو اس کی اس شتاگت کی خبر لاتا تو برامن زادوں میں اس کا سواگت ہوتا یہ افواحیں جنگل میں سادووں کے درمیان کے پہنچی اور ہر خبر کے ساتھ امید بھی بندی اور نراج بھی وہ اس کے بارے میں بہت کم بات کرتے کہ بزرگ ترین سادو اس قبر سے راضی نہیں تھا اس نے سنا تھا کہ نام نہاد بودھ پہلے سادو تھا اور جنگلوں میں رہتا تھا پھر عیش و عشرت اور دنیا کی لذتوں کو لوڈ گیا اس لیے وہ گوتم کی دلالت نہیں کرتا تھا صدارت گوون نے ایک دن اپنے دوست سے کہا آج میں گاؤں میں تھا تو ایک برہمن نے مجھے اپنے گھر بلایا اور اس برہمن کی گھر اس کا بیٹا تھا جو مغد سے پلٹ کے آیا تھا اس نے اپنی آنکھوں سے بودھ کو دیکھا تھا وہ اس کو پرچار کرتے سن کر آیا تھا سچ مچ میرا دل خواہش سے بھر گیا اور میں نے سوچا کاش صدارت اور میں وہ دن دیکھیں جب ہم اس مہاتمہ کے ہوتوں سے خود اس کی سکشہ سنیں میرے دوست تو نہ ہم وہاں جائیں اور بودھ کے ہوتوں سے سکشہ سنیں صدارت نے کہا میں تو ہمیشہ سے یہ سمجھتا تھا کہ گوون سادووں کے ساتھ رہے گا مجھے ہمیشہ سے یہ خیال تھا کہ اس کا مقصد یہی ہے کہ ساٹھ ستر برس کا ہو جائے اور وہی کام کیے جائے جو ساتو سکھاتے ہیں مگر مجھے گوون کے بارے میں کتنا کم علم تھا مجھے کیا پتا تھا کہ اس کے مند میں کیا ہے اور اب میرے پیارے دوست تم نئے راستے پر چلنا چاہتے ہو اور جا کر بودھ کی باتیں سننا چاہتے ہو گوون نے کہا تم میرا مزہکہ اڑا کر خوش ہوتے ہو کوئی بات نہیں صدارت کیا تمہارے اندر اس کو سننے کی لگن اور خواہش پیدا نہیں ہوتی اور کیا تم نے خود ایک دفعہ مجھ سے نہیں کہا تھا کہ میں سادووں کے راستے پر اب زیادہ عرصے نہیں چلوں گا پھر صدارت اس طرح ہسا کہ اس کی آواز میں ہلکا سا دکھ اور ہلکا سا مزہکہ شامل تھا اس نے کہا تم نے ٹھیک کہا گوون تمہیں صحیح یاد تھا لیکن تمہیں یہ بھی تو یاد ہوگا کہ میں نے تمہیں کچھ اور بھی بتایا تھا یہ کہ میں ساری تعلیمات پر شبہ کرنے لگاؤں اور مجھے ان الفاظ پر کم ہی یقین ہے جو اس طادوں کی زبان سے ادا ہوتے ہیں مگر ٹھیک ہے میرے دوست میں اس نئی تعلیم کو سننے کے لئے تیار ہوں حالانکہ مجھے یقین ہے کہ ہم اس کا پھل چک چکے ہیں گوون نے کہا مجھے خوشی ہے کہ تم مان تو گئے مگر یہ بتاؤ گوتم کی باتیں بھلا کس طرح اپنے پھل ہمارے سامنے پیش کر سکتی ہیں جبکہ ہم نے اس کا نام ہی سنا ہے صدارت نے کہا چلو ہم اس پھل سے لطف اندوز ہوں اور آئندہ کے پھلوں کا انتظار کریں گوون یہ پھل جس کے لئے ہم پہلے ہی گوتم کے احسان مند ہیں دراصل یہ حقیقت ہے کہ وہ ہمیں سادووں سے دور کھینچ کر لے جا رہا ہے اس کے علاوہ دوسرے اور اس سے بہتر پھل ہیں یا نہیں اس کا ہم سبر کے ساتھ انتظار کیے لیتے ہیں اور دیکھے لیتے ہیں اسی دن صدارت نے سب سے بڑے سادو کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا کہ وہ انہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں اس نے بوڑے سے تمیز اور آجزی کے ساتھ بات کی جو نوجوانوں اور شاگردوں کے لئے مناسب لے جائے مگر بوڑا یہ سن کر بپھر گیا یہ دونوں نوجوان انہیں چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں اسے بلند آواز میں دونوں کو بہت ڈاٹا گووین تو گھبرا گیا مگر صدارت اپنے ہونٹ گووین کے کان تک لے گیا اور کہا میں اس بڑے کو دکھا دوں گا کہ میں نے اسے کیا سیکھا ہے منہمک دماغ کے ساتھ وہ سادو کے پاس آنکھڑا ہوا اس نے بوڑے کی آنکھوں میں جھاکا اور اسے اپنی نظر سے قابو میں کر لیا اسے تنوین کے انداز سے لیا اسے گنگ کر دیا اس کے ارادے کو تسخیر کر لیا اور اسے خاموش کر دیا کہ اس کی مرضی کے مطابق کام کرے بوڑا چپ ہو گیا اور اس کی آنکھیں اور اس کا ارادہ مسخر ہو گیا اس کے ہاتھ جھولتے رہے اور وہ صدارت کی نظر کے سامنے بے بس ہو گیا صدارت کے خیالات میں بوڑے سادو کے خیالات کو تسخیر کر لیا اور اسے وہی کرنا پڑا جو صدارت نے حکم دیا چنانچہ بوڑا کئی بار جھکا ہمیں آشیر بات دی اور حکلا کر ان کے سفر کے لئے نئے خواہشات کا اظہار کیا دونوں نوجوانوں نے نئے خواہشات کے لئے اس کا شکریہ ادا کیا جب آبن جھکے اور رخصت ہو لیا راستے میں گوون نے کہا صدارت مجھے خبر نہیں تھی کہ تم نے سادووں سے اتنا کچھ سکھ لیا ہے اتنے پرانے سادو کو قابو میں لانا مشکل ہے بہت مشکل ہے اگر تم وہاں رکے رہتے تو جلدی پانی پر چلنا سیکھ لیتے مجھے پانی پر چلنے کی کوئی خواہش نہیں ہے صدارت نے کہا بوڑے سادو ایسی ترقیبوں سے اپنا دل پہلاتے رہیں